جی ہاں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دلی صفحائی کرمچاری آیوگ نے کیا بالمکی مندر میں بھوک ہڑتال وہی پہ جہاں دلی کے سبھی یونینوں نے کیا سمرتن اس میں سے مونسپل صفحائی کامگر کانگریس کے دلی پردیس مہامنطری راج کمار برلہ نے کیا جھوڑ دار سمرتن اور وہی کہیں نہ کہیں انہوں نے ہاتھ رسکانڈ کو لے کر کے یہ کہہ دیا کہ جب ہمارے شاہد کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو سرب سماج کے لوگ کیوں ہرا جاتے ہیں پیچھے ہم تو سرب سماج کے ساتھ ہمیسہ کھڑے ملتے ہیں یہ دکھ بیکت کرتے ہوئے انہوں نے سبھی سماج سیوکوں اور سبھی راجنیتک دلوں کو گھے دیکھئے سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ عام پلٹگا یہ عام پلٹگا پروگرام نہیں ہے میں آپ کی جانکاری میں ڈالوں یہ ہمارے دلی سفائی کرمچاری آئیوک کے جو آج ایک دربھگے پورن ہے یہ کہ دلی سفائی کرمچاری آئیوک جو ایک سوائیدانی پندگری میں رکھتا ہے اور ایک کوٹ کے معرفت کاریے کرتا ہے اس کے باوجود ان کو والمی کی سماج کے سفائی کرمچاریوں کے لیے اور والمی کی سماج کے سمودائے کے لیے آج ان کو یہاں بھوگڑتال کرنی پڑھ رہی ہے دھرنا کرنی ہے یہ درو باگے پورن ہے کہ سرکار ساشن اور پرساسن ان کا کتنا اتھپندن کر رہا ہے ان کی کوئی سفائی کرمچاری کو پرائیوٹیشن کر رہے ہیں ڈھیکی داری میں دیرے کیا کہا ہے انے کو سمجھیں ہیں جس میں سب پرثم تو اب ڈھیکی داری کا معاملہ آ گیا کہ ڈھیکی داری میں جس طریقے سے دیا جا رہا ہے اور پرساسن اس پر مونورد دارن کیے ہوئے کہ کوئی کاروائی نہیں کرتا ہے کہ آئیوک کو اگر یہاں بیٹھنا پڑا تو تو آپ یہ انگازہ لگا سکتے ہیں کہ یونین کی پرکریہ کیسی رہی ہوگی ان کی آنکھوں تو یونین کے تو اندولان ویسے ہی کچھ چلتے رہتے ہیں یہ لوگ مگر آج آئیوک یہاں بیٹھ رہا تو آپ اتھپندن کی جانکاری جنتہ کو لگ جانی چاہیے کہ کتنا ان کا شوشن ہے کتنا اتھپندن ہو رہا ہے تاکہ ان کو آئیوک کو بیٹھنا پڑا ہماری مانگے جو مکہ تا ہے جو برسوں سے چلی آ رہی ہے وہ ہے نیجی گرن کا مددہ تو ابھی اوبر کے آیا اور ابھی چلی چلی رہا ہے اور یہ چل بھی نہیں رہا ہے یہ دو ازار میں بھی انہوں نے جو سو چل لیتے وہ بھی دے دیئے تھے اس کے بعد ڈرین دیا ڈپارٹمنٹ دیا گرگر کودا اٹھانے کی گاڑیاں لگائی مگر جو گرگر کودا اٹھا رہے تھے لوگ ہمارے جو سماج کے لوگ ان کا کوئی ایسا سروت نہیں بنایا گیا تاکہ وہ کمانے کھانے کا اور کوئی جریہ بن سکے ان کا اس میں منشا کا جو معاملہ اوبر کے آ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پندرہ دس پندرہ دن جو ہے وہ ہسپیٹل میں رہی وہاں پہ جبکی اسی طریقے کا ایک معاملہ نربا کیس میں آیا تھا میں یہ ان کی اوہلنا نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو سمرتن دیا یا دیس نے اس کو سمرتن دیا بیٹی بیٹی ہے جو کی جو چاہے کوئی بھی بیٹی ہو کسی بھی سمودھائے کی کسی بھی چاہتی کی کسی بھی سماج کی بیٹی ہو بیٹی بیٹی ہے اچھا ہوا ہم بھی مومبتی لے کے کئی آندولن کی ہم نے ہم نے بھی لاتھیا بھی کھائے کئی جگہ ہم گئے اس معاملے میں مگر جب والمی کی سماج کی بیٹی کب ریپ ہوا اس کے ساتھ نربا جیسا کانڈ ہوا وہاں ہمارا پورا دیس ان سمودھائے اور ہماری دیس کی زنتا اور ہماری میڈیا میں میڈیا کو بھی پرار کر رہا ہوں اس معاملے میں میڈیا اور نیتا اور ابھی نیتا بلکل چر نیرندرہ میں سوئے ہوئے ہیں مون برد دھاران کیا ہوا ہے کیا یہ بیٹی دے اس کی نیدی یہ صرف اور صرف والمی کی سماج کی بیٹی تھی اس لیے اس کے ساتھ کچھ بھی شوشن ہوا کچھ بھی اتھپینڈن ہوا اس کی کوئی پروانی نہ سماج کو نہ جنتا جنار کو نہ نیتا کو نہ ابھی نیتا کو سب شانت ہے لیکن جو ریپورٹ آ رہی ہے جو سفدر جنگ ہسپیٹل سے ریپورٹ آ رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچی کے ساتھ مار پیٹ تو ہی ہے اس کے ساتھ بڑا دردناک حافظہ تو ہوا لیکن بھلتکار نہیں ہوا آپ کی بات سے ہم سہمت تب ہوتے جب اس کو رات کو دو بجے دھائی بجے اس کا انتیم سنسکار نہیں کیا جاتا ان کا انتیم سنسکار کیا گیا کس لیے بھائی ان کے پریشنوں کو اس میں سامل نہیں گیا کتنا گندہ کرتے کیا یہ پولیس نے اور وہاں کی سرکار نے تو اس سے کیا اندازہ لگایا جا سکتا آپ میرے کو سپشٹی کرنے کہہ سکتے ہو کہ اس کے ساتھ ریپ نہیں ہوا آپ مان سکتے ہو کوئی سرکار مان سکتی ہے کہ اس کے ساتھ ریپ نہیں ہوا یا کہہ سکتی ہے یا ہم مان لیں گے کہ اس کے ساتھ ریپ نہیں ہوا بلکل ہم بھی ہم کوشش کریں گے اور ہم جتنا بھی پروٹیکس ہوگا جتنا بھی ہمیں اندولن کرنا پڑے گا ہم کریں گے اور ان کو فاسی دل آگے رہیں گے میں کرمبیر سے لیلان اور ملسپل سپائی کامکار کونگریس سے ہوں اور ہم اپنی بین مرنیشہ کے لیے جو آواز اٹھا رہے ہیں ہم سبھی پورے دیس واسیوں سے آوار لگاتے اس کے لیے اور اس کے انصاب کے لیے سبھی آ گیا ہے اور جو اس کے جلمی ہیں ان کو فاسی کی سجا دی جائے ان کو نا بکسا جائے اس میں میری ایک ہی مانگ ڈیمارڈ ہے یہ جو ہاتھ رس میں ہماری بہن کماری منیشہ بالمی کی جی کے ساتھ ہوا ہے اس کو نیائے ملنا چاہیے دوشیوں کو فاسی ملنی چاہیے اور اس ہتیاکانڈ کی جاس ہونی چاہیے دوشی ادھیکاریوں کو جو پولیس نے شاکشہ مٹانے کا کام کیا ان پر کاروائی ہونی چاہیے ملنی چاہیے